بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا بلوگ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار اچار گوشت بہت مزے کا بنتا ہے جلو چلتے ہیں ویڈیو کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ چار گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک لسن لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے یہاں پہ ہم نے لسن کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور چھوٹا سا ہم نے پیس ادرک کر ڈالا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے ہم کوٹ لیں گے یہاں پہ ہم نے ادرک اور لسن کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اب مرچوں کو ہلکے سے کٹ لگا لیں گے یہاں پہ ہم نے سات مرچوں کو اچھی طرح سے کٹ لگا لیا ہے تو اب ان مرچوں کے اندر ہم اچھی طرح سے مسالہ بھر لیں گے پہ ہم نے دو لیمن لیے ہیں اور سات میں اچار گوشت لیا ہے تو اب ان کا اچھی طرح سے مسالہ بنا لیں گے تو لیمن کو ہم نے کٹ لگا لینے ہے اور اس کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اس کے جو بیج ہیں ان کو باہر نکال لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اچار گوشت والا مسالہ اب ہم اس مسالے کے اندر لیمن کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے یہاں پہ ہم نے دو لیمن کو اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے تو اب اس مسالے کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ مسالے کو اچھی طرح سے مرچوں کے اندر بھر لیں گے اچھی طرح سے مرچوں کے اندر آپ نے مسالہ بھر لینا ہے ہاں پہ ہماری مرچے جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اچھی طرح سے تیار تو اب یہ دو پیاز ہیں ان دونوں پیازوں کو ہم اچھی طرح سے کٹ لیں گے پیاز جو ہیں وہ اس طرح کے کٹنے ہیں زیادہ لمبے نہیں کٹنے یہاں پہ ہم نے دونوں پیازوں کو اچھی طرح سے کٹ لیا ہے یہاں پہ ہم گوشت کو چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جا ہے یہاں پہ جو ہمارا مسالہ بچ گیا تھا اس کو ہم نہ گوشت کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ ہمارا ایک کلو گوشت ہے تو ہم ایک کلو گوشت کے اندر تین چمچ دہی کے ڈال دیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا چمچ جو ہے وہ ہلدی کا ڈال دینا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک کا ڈال لیا گیا ہے تھوڑا سا اچار گوشت جو مسالہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے اس کے اندر تو یہاں پہ مسالے کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گوشت کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لینا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹہ رکھیں گے تو مسالہ جو ہے اچھی طرح گوشت کو لگ جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کشمیر کا گھی ڈال لیں گے کشمیر کا گھی جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کا ٹیسٹ دیتا ہے بہت اچھا تو یہاں پہ ہم اپنے پیاز جو ہیں وہ گھی کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پہ پیاز کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پہ ہماری رہی مرچیں ادرک لسن اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیماتر جو ہے وہ گول گول کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اپنا جو ٹیماتر ہے اور ادرک لسن اور مرچیں وہ اس کے اندر مکس کر دیں گے تو مرچیں جو ہیں وہ امی جان کہہ رہی تھی کہ انڈ پہ ڈالیں گے تو ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تو یہاں پہ مسالے کے اندر دو چمچ جو ہیں وہ مرچ کے ڈال دیں گے ایک اور ڈال دیں گے اور یہاں پہ دو چمچ جو ہیں وہ نمک کے ڈال دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ہلدی کے دو چمچ ڈال دیئے گئے ہیں یہاں پہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے میرینیڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کڑاہی کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنا گوشت جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک گلاس اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے تو یہاں پہ امی جان اب آٹا گوننے لگی ہیں تو اب ہم اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت اچھا پک چکا ہے بھائی صاحب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو جو اب جو ہم نے مرچے بنائی تھی ہیں اب وہ اس میں ڈال لیں گے تو یار یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت مزیدار بن چکا ہے اور بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی صاحب اب انتظار ہے جلدی سے پکے اور میں کھاؤں اب اس کا ڈھکن جو ہے وہ اس کے اوپر دے دیں گے تاکہ مرچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائے تو اب ہم اس کا ڈھکن اٹھا لیں گے لو بھائی صاحب بہت مزیدار جو ہمارا چار گوشت ہے وہ بہت مزیدار تیار ہوا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا بات ہے تو یہاں پہ ہمارا چار گوشت جو ہے وہ بہت مزیدار بھائی صاحب تیار ہوا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس میں جو دھنیا ہے وہ ڈالیں گے دھنیا ہم نے کٹ لیا تھا تو اب کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈال دیں گے ہمارا چار گوشت جو ہے وہ بہت مزیدار بھائی ہے ہمارا چار گوشت جو ہے ہمارا چار گوشت جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اور چلتے ہیں ہے اور اس کو کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا تیار ہوا ہے ہمارا بہت ہی مزیدار بنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا بہت 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 ہمارا بہ